پاکستان کے وزیراعظم کی رشیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شرمناک بات مجھے لگی پاکستان نے چائنہ سے اتنا کرزہ لے لیا ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اترے گا کیسے یہ کرزہ رشیل پریزیڈنٹ جو ہیں جن سے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے امریکنز کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا ڈیفیلیٹلی اچھا کیوں لگے گا اس وقت ان کا مین پرابلم ہی وہ ہے یعنی کہ گدے جو ہیں اب وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہوں گے پاکستان بھر میں جتنے گدے ہیں اور بہت سے لوگ تو آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے آس پاس یا پارلیمنٹ کے آس پاس بھی ہمیں بہت گدے دکھائی دے تو جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے یہی وجہ کہ پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے انڈینز کی وہاں سے آئی آئی ٹی سے پڑھ کر جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کی بھی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے نامسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستوں سمیٹ کے دوران رشیہ کے راشت بھتی اور پاکستان کے پردان منتری دونوں کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہیں اور یہاں پر پاکستان نے اویل ایمپورٹ اور گہوئی ایمپورٹ کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ رشیہ کے سامنے رکھی بدلے میں رشیہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا چائنیز کرنسی میں ہم کو پیمنٹ کر دینا ہم آپ کو اویل وغیرہ دے دیں گے تو پاکستان کے پاس پیسہ تو ہے نہیں تو انہوں نے ایک عجیب سی جو نا ہے نا ایک ریکویسٹ کی رشیہ سے کہ ہم آپ کو گھرے ایکسپورٹ کر دیں گے بورڈر سسٹم سے ٹریڈ کریں گے اور آپ ہمیں اویل دے دینا پاکستان کے وزیراعظم کی رشیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شرمناک بات مجھے لگی جس بات کو دیکھ کے سن کے مجھے برا لگا وہ یہ ہے کہ رشین پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گندم کی سپلائی جاری رکھیں گے اور بڑھا دیں گے وان پوائنٹ اور ہم آپ کو انرجی ریسورسز کی سپلائی بھی دیں گے یاد رکھیں رشیہ بھارت کو صرف اور صرف تیل دے رہا ہے اربوں ڈالر کا تیل مور دن فورٹی بلین ڈالر کا تیل اتنا تیل اتنا تیل کہ انڈیا کا جو ریلائنس انڈسٹریز ہے انڈیا کی جو ریلائنس انڈسٹری ہے وہ بھی وہ بھی رشیہ سے تیل خریدتی ہے اور روبلز میں خریدتی ہے روبلز میں خریدتی ہے ان چیزوں کو تھوڑا سمجھیں اور سوچیں ہیں ٹھیک ہے جی مطلب انڈیا کی کمپنیز اتنا تیل خریدتی ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ رشیہ کرنسی میں چیزیں خرید رہی ہیں یعنی کہ وہ رشیہ کے ساتھ اتنا کاروبار کرتے ہیں اب کوئسن یہ آتا ہے کہ رشیہ پریزیڈنٹ جو ہیں جن سے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے امریکنز کو زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اچھا کیوں لگے گا اس وقت ان کا مین پرابلم ہی وہ ہے لیکن جتنے بھی عرب ممالک ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے ان تمام کی رشیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کسی حد تک ضرور ہیں اس کی وجہ صرف ایک کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور باقی ممالک جو ہیں ان کی رشیہ کے اوپر انرجی کے حوالے سے ڈپینڈنٹس ہے کیوں کہ پاکستان نے یوکرائن سے کچھ عرصہ پہلے گندم خریدی تھی اب انڈین رشیانز کو اس چیز کا پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں آپ وہاں سے کیوں خریدیں آپ ہم سے خریدیں تو بیسیکلی وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیں آپ کدھر جا رہے ہیں لیکن پاکستان جاری بات ہے یوکرائن سے گندم اس لیے خریدتا ہے اور خریدنا آسان ہے ایک تو کوئی سینکشنز نہیں ہوں گی دوسرا میں بھی سستی مل جائے جنگ ہوئی کہ مسلط ہے اس کے اوپر اور بیسٹن ممالک کو بھی اچھا لگے گا کہ اس کی اکانومی کو پروسپرس کرا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان نے کیوں کہ یوکرائن کو اسلاح بھی بیچایا ہے تو وہ ایک کوئی ٹرو کو وہ بھی ایک چیز چلے گی اب اگر پاکستان اور رشیہ کے تعلقات دیکھیں انڈیا اور رشیہ کے تعلقات تو بڑے زبردست ہیں انڈیا اور رشیہ کے تعلقات تو بہت زبردست ہیں ٹھیکے جی انڈیا کی جو جسے وہ کہتے ہیں جو سٹیٹ رن بھارت پٹرولیم کارپوریشن ہے وہ نئی ریفائنریز لگانے جا رہی ہے ٹھیکے جی نئے امپورٹ ڈیلز کرنے جا رہی ہے رشیہ سے نئے تیل خریدنے جا رہی ہے ٹھیکے جی اور یہ آپ دیکھئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اور خرید دیں گے تیل خرید دیں گے انڈیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا آئل امپورٹر ہے انڈ کنزیومر ہے انڈ سب سے بڑھ کے انڈیا سب سے بڑا باہر ہے رشیہ سی بون آئل کا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ رشیہ کے لیے انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم تو رشیہ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا رشیہ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں ہم رشیہ کو تب جاتے ہیں تب کالے ملاتے ہیں تب اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ذرا امریکہ کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا چاہیے اور امریکہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے اب تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ڈیپینڈنس اتنی زیادہ امریکہ کے اوپر ہے کہ یہ یہ لیورج بھی ہم نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو سو رشیل جو ہیں وہ ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کی ایک کساب سے انسلٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو گندم دیں گے بھئی گندم آپ کیوں دیں گے جب ملک ہے ہی اگریریان ہماری جی ڈی پی میں جو زیادہ رول ہے وہ تو ہے ہی اگری کلچر کا ہے ہم تو شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں یہی پڑھتے آ رہے ہیں اسی کے اوپر بات کرتے جا رہے ہیں تو جب ہمارا ساری کی ساری ڈیپینڈنس ہی اگری کلچر کے اوپر ہے ساری کی ساری dependency agriculture کے اوپر ہے اور agriculture کی ہی value and relevance ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندم لینا کوئی اچھی بات ہوگی یہ تو insult ہے پچیس کروڑ پاکستانی اپنے لیے گندم نہیں اگا سکتے بلکل اگا سکتے ہیں لیکن یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں اوپر جو چاہتے ہیں کہ گندم import کی جائے ابھی سننے میں آئے پاکستان sugar export کر رہے ہیں ہم واحد ملک ہیں جو پہلے export کرتا ہے اور چار مینے کے بعد import کرتا ہے پہلے export کرتے ہیں پھر import کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو Russians کو ہمارا بڑا اچھے سے پتہ ہے اور آپ کو پتہ رشیا کے اندر ایک cold war mindset والی leadership موجود ہے ٹھیک ہے جی اور وہ وہی رہے گی وہ وہ کہیں نہیں جانے والے وہ leadership رہے گی وہ جو جو رشیا کی leadership پاس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کس طرح engage ہونا ہے دوزار چودہ میں رشیا نے پاکستان کو تھوڑی سی space دی جب انہوں نے ایک self imposed arms embargo پاکستان کے اوپر لگایا ہوا تھا تاکہ arms trade کی جا سکے اور پاکستان جو ہے وہ ایم آئی 35 attack helicopter جو ہیں وہ import کر سکے ٹھیک ہے جی اور otherwise رشیا کو جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے non state actors کے حوالے سے ہے transnational terrorist organizations کے حوالے سے ہے میری understanding اور کچھ information کے مطابق پاکستان continuously keeps on telling Russians کے افغانستان میں جو دشتگرد group ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں تو i hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے وہ یہاں پر جو ایسیو سمیٹ کے دوران رشیا کے راشت پتی اور پاکستان کے پردان منطری کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی ہیں اس کو لے کر یہاں پر باتشت کرتے ہوئے ہم کو یہاں پر دکھائی دیئے ہیں جیسا کہ خبروں کو دیکھا جائے خبروں کی مانے تو الگ الگ میڈیا گروپ اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب اتنی فوراں جو کرنسی ہیں وہ نہیں بچے ہیں کہ وہ رشیا کو جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا کسی بھی پرکار سے چائنیز کرنسی میں یا کسی دوسری کرنسی میں جو ہے نا پیمنٹ کر سکے تو پاکستان کے پردان منطی نے رشیا کے راشپتی سے ریکویسٹ کی بورڈر سسٹم کے تیز جو ہے نا پاکستان سے ٹریڈ کیا جائے مسکل سے ایک بلین ڈولر کا ٹریڈ ہے ان کا وہ پیمنٹ بھی کرنے کے لئے پاکستان کی پاس پیسہ نہیں ہے اس سے ایک بات کا تو اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی ایکونومی اس سمائے کس کنڈیسن میں پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ رشیا بھی سوک تھا کہ ایک طریقے سے ایک طرف تو ان کو اوہل کھریدنا ہے رشیا سے یہ ہوں کھریدنے ہیں اور دوسری طرح پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لئے گھتے ہیں وہ آپ ہم سے ایمپورٹ کروا لینا تو یہ سن کر جو ہے نا اگر آپ رشیا کی میڈیا کو دیکھو تو وہ کافی عجیب سے ریاکسن اس پر دے رہے ہیں کہ 21 صدی کے اندر کوئی ملک جو ہے نا وہ کس پرکار سے ایسی ریکویسٹ جو ہے نا کسی دوسرے دیش سے کر سکتا ہے باقی آپ اپنے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دانیواد